دھار چلے کے دھرمپوری نگر میں چھاسٹھ دنوں کے بعد کچھ دکانے کھلی ہیں جس میں بیاپاریوں کو وڑی راحت ملی ہے چھاسٹھ دنوں کے لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد میں باجار میں چہل پہل دیکھنے کو ملی ہے نگر کے کچھ اسطانوں کے علاوہ بینکوں میں پیسے نکالنے والوں کی بھاری ویڑ دیکھی جا رہی ہے سوسل ڈسٹینسنگ کے لیے کوئی کڑے انتظام دکھائی نہیں دے رہے سوسل ڈسٹینسنگ نام ماتر کے لیے رہ گئی ہے بینک میں لگی بھیڑ اس کا ادھارن ہے لاغڈاؤن میں پرشاسن کی نیام انوصار باجار کھلنے میں ملی چھوٹ میں کچھ کمیاں دیکھنے کو ملی ہیں جس میں پرشاسن خود ہی نیاموں کا پالن کرانے میں آسمرت نجر آ رہا ہے پرابت جانکاری کے انوصار کنٹلمنٹ ایریا کو آگامی آدیش تک بند رکھنے کے آدیش دے دیئے گئے جبکہ پورے نگر کے باقی سبھی حصے کھلنے کے آدیش دے دیئے گئے آدیش میں صاف طور پر درس آئے گیا ہے کہ کنٹلمنٹ ایریا کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی پر بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ نگر کو جب کنٹلمنٹ ایریا گھوشت کر کرفیو لاغو کیا گیا تب یہ آدیش ملے تھے کہ تین کلومیٹر کا ایریا کنٹلمنٹ ایریا رہے گا لیکن کل جب انبھاگی ادھکاری مہودیا نے نگر کے پرتشتان کھولنے کو لے کر آدیش چاری کیا اس آدیش میں بھی صاف طور پر کنٹلمنٹ ایریا کو کوئی چھوٹ نہیں ملی پھر بھی کنٹلمنٹ ایریا کو صرف چار سو میٹر کا چھتر کو چھوڑ کر باقی نگر پورا کھولا رہا دھرمپوری سے کیمرہ پرشن توشف شیخ کے ساتھ سید جفر علیہ وسلم